بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میرانہ اوزہر ہوں یہ بہت امپورٹنڈ وی لوگ ہونے جا رہا ہے کچھ اہم انکشفات پہلی دفعہ آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل سے سننے کو ملیں گے ناظرین اکرام یہ حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے سترہ جلائی کا الیکشن پاکستان کی ڈیسائسیف مومنٹ ہوگی پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ سترہ جلائی کو ہوں گے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے لیکن کپتان کا خوف اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آئے روز اس کے خلاف بند کمروں میں خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں بند کمروں میں سکیمیں ہوتی ہیں تو آج جو خبر آپ کے سامنے میں بریک کرنے جا رہا ہوں وہ بہت خطرناک ہے کہ ایک خفیہ میٹنگ ہوئی ہے بند کمرے میں اور اس میٹنگ کے اندر ناظرین اکرام عمران خان کو اور پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو جو گالیاں دی گئی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اور اس کے بعد گالیاں کس نے دی اور یہ خفیہ میٹنگ کہاں پر ہوئی اور کون اس کو دیکھ رہا تھا یہ ساری ڈیٹلز میں نے آپ کے سامنے تو رکھنی ہے لیکن ناظرین اکرام اس خفیہ میٹنگ نے کچھ عمران خان کے خلاف پلانز تشکیل دیئے گئے ہیں پہلے تو آپ سنتے تھے کہ دیکھیں عمران خان کے خلاف بند کمروں میں سادش ہوئی قتل کی وہ عمران خان نے آپ کو بتایا اور پھر اس کے پائلٹ کو دھنکیاں دی گئی اور پھر اس کے جو گھر کا نوکر ہے اس کو درائے دھنکایا گیا اس کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور اس حد کے بعد عمران خان کی دیف فیک ویڈیوز جو ہیں اس کو لی کرنے کے کہا گیا یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا لیکن اب ایک اور پلین سامنے آ چکا ہے یعنی کہ پلین اے بھی ناکام پلین بھی ناکام پلین سی بھی ناکام اب پلین ڈی آیا ہے اب یہ پلین ڈی کیا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں رکھوں گا لیکن ناظرین اکرام پھر دوسری جانب سے کیونکہ اس وقت یہ لڑائی جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میدان میں آتی ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف اس وقت ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے بلا خوف اور عمران خان جو ہیں وہ اس وقت نام لے رہے ہیں مسٹر ایکس کا نام لیا مسٹر وائی کا نام لیا برگیڈی رشی ساتھ کا نام لیا لیکن اب جو پی ٹی آئی کا موقف سامنے آیا ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بجلیاں گرا دی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا بڑا سخت موقف آیا ہے جس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان جی ایش کیو کے سامنے اتجاج کرنے جا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں یہ تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیا آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرین اکرام یہ سارا بیگرونڈ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ سترہ جولائی بائیس جولائی اور تئیس جولائی یہ تین دن بہت امپورٹنٹ ہوں گے اور اس تین دن کی امپورٹنس جو ہے وہ آج سے شروع ہو گئی ہے اب ہونے کیا جا رہا ہے سب سے پہلے یہ سن لیں دیکھیں ایک تو پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن ہوا اس میں یو ایس کی امپورٹیڈ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں مسلط کی گئی نیوٹرلز جو ہیں وہ نیوٹرلز رہے انہوں نے سادش میں برپور طریقے سے ساتھ دیا اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ جان بولٹن نے بھی کہا کہ ہم نے کئی ممالک میں رجیم چینج کی ہے ہم نے کئی ممالک میں انوالمنٹ کی ہے اور وہ جان بولٹن جو ہیں وہ نیشنل سیکیروٹی ایڈوائزر ہے امریکہ کے ٹرمپ کے دور میں اور اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی کیا ہے پہلی آپ سن سکتے ہیں تو اب یہ پہلی خبر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ حکومت کے دو بڑے اہم اتحادی جو ہیں انہوں نے حکومت چھوڑنے کا نہ صرف فیصلہ کر لیا ہے بلکہ آئندہ چند روز میں بڑا اعلان کیا جائے گا اب یہ دو اتحادیوں کی بات تو میں کرتا ہوں لیکن ایک تیسرا اتحادی جو ہے وہ بھی میدان میں آ گیا ہے سب سے پہلے اوامی نیشنل پارٹی جو ہے ان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اوامی نیشنل پارٹی کے میاں افتخار حسین جو ہیں ان کو گورنر کے پی کے لگانے کے حوالے سے کچھ فیصلہ ہوا تھا ان کو لگایا جانا تھا لیکن اوامی نیشنل پارٹی نے پھر معذرت کر لی تھی اور اس حد کے بعد پھر اوامی نیشنل پارٹی نے کی اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا اس اجلاس میں یہ غور کیا گیا کہ ہمیں حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے مخالد مقصی کی تقریر آپ کے سامنے ہے اور کیسے یہ سارے اتحادی جو ہیں وہ عمران خان کے جانے کے بعد ستائے ہوئے ہیں ان کی تقریر آپ کے سامنے ہے تو اس سب کے بعد ناظرین اکرام اب یہ لگ رہا ہے کہ اوامی نیشنل پارٹی کسی بھی وقت اڑان بھرنے کیلئے تیار ہے اب وجہ کیا ہے اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ درد سر اس کے لئے بن چکا ہے یہی اصل وجہ ہے اب میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بے بس بھی ہے اور لاچار بھی ہیں کہ عمران خان کے بڑے بڑے جلسے جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں چاہے علی پور کا جلسہ ہو چاہے دریا خان بکھر کا جلسہ ہو کل جھنگ کا جلسہ آپ نے دیکھ لیا ہر جلسہ جو ہے وہ پچھلے جلسے سے بڑا ہے سمجھ نہیں آرہی کہ اس کو کتنا بڑا جلسہ کہیں اور ہر جلسہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ لاہور میں رہے پاکستان کا جلسہ ہے یا پھر اسلامباد پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ ہے پتہ نہیں کہاں سے اتنی عمام آرہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنی گھبرائی ہوئی ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ اب اس کو کرنا کیا ہے اب اس حکومت کے پاس اکثریت کے صرف دو ووٹ ہیں اب یہ دو تین سیٹوں پر یہ حکومت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اب جو خبر ہے کہ سترہ جلائی کو ناظرین اکرام پنجاب نے الیکشن ہے بائیس جلائی کو چیف منسٹر پنجاب کا پھر الیکشن ہے وہاں پر پنجاب کا فیسرہ ہو جائے گا اور وہاں پر بھی سارے معاملات جو ہیں وہ سارا کچھ حد کے سامنے ہیں اب اس حد کے بعد پھر تئیس جلائی کو تئیس جلائی کو میں نے بتایا کہ یہ تین تاریخ بہت امپورٹنٹ ہے اب تئیس جلائی کو کیا ہونے جا رہا ہے تئیس جلائی کو حکومت کے گھر جانے کا سرپرائز مل سکتا ہے یعنی کہ اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں حکومت اپنی اکثریت کھونے جا رہی ہے اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہی یا ان کے مذاکرات نہیں ہو رہی یا بیک ڈور پر کوئی بات نہیں ہو رہی ڈیڈ لوگ ہے بالکل ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی کچھ دو تین اہم شخصیات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے مل رہی ہے وہاں پر معاملات تیہ ہو رہے ہیں یہ سارا کچھ آت کے سامنے ہے یہ بہت پہلے سے سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے اب خبر یہ ہے کہ بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کین اب یہ دونوں پارٹیز جو ہے وہ حکومت سے 23 جولائی کو علیدگی کا اعلان کر سکتی ہیں اور اس کا باقاعدہ طور پر جو تصدیق ہے اس کی فواز چودری صاحب نے کر دیا ہے کہ 23 جولائی کو بڑا سرپرائز مل سکتا ہے اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس سے ایک چیز تو واضح ہو رہی ہے خفیہ میٹنگ ہوئی ہے اور وہ خفیہ میٹنگ جو ہے اس میں عمران خان اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو گالیاں دی گئی ہیں اب اس خفیہ میٹنگ میں ہی عمران خان کے خلاف کچھ پلین سرطیب دیے گئے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ سمجھنا ہے کہ وہ خفیہ میٹنگ اصل میں ہوئی کیوں ہے دیکھیں عمران خان اپنے جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شفاف الیکشن نہ کروائے گے تو ملک سری لنکا بن جائے گا صد کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی ملک کی فکر ہے تو شفاف الیکشن کروائیں آپ کا پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ سترہ جلائی کو ہوگا یہ عمران خان نے اپنے جلسے میں بات کی پھر فواج چودری صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور حلقوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کو سری لنکا بننے دینا ہے یا ووٹ کے ذریعے انقلاب لانا ہے اب یہاں پر اسٹیبلشمنٹ بے بس بھی ہے لاچار بھی ہے جلسے بھی آپ نے دیکھ لیا عمران خان کے بیانات بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ایکس کا نام بھی لے لیا عمران خان نے مسٹر وائی کا نام بھی لے لیا برگیڈیا راشد کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ دھاندلی میں سارا منصوبہ تیار کر رہے ہیں اب اس میں تو کوئی ڈھکی جو بھی بات نہیں رہی تو اس سب کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو خدشہ ہے کہ اگر عمران خان نے ساری توپوں کا روح ہماری طرف کر لیا تو یہ ہم سے نہیں سملے گا پھر بات جو ہے وہ گیم جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی جو عمران خان کہہ رہے ہیں عرشت شریف صاحب لکھتے ہیں کہ ایک خواب دیکھا ایک خفیہ میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کو کسی صورت پنجاب میں زمنی انتخابات نہیں جیتنے دینا ہر صورت حمدہ شہباز کو وزیرعالہ برقرار رکھنا ہے اور کوکاو والے شدید غصے میں کہتے ہیں کہ عمران خان بڑے بڑے جلسے کر کے کیا سمجھتا ہے عوام کی ایسی کی تحصی یہ عرشت شریف صاحب نے جو ایک خبر دیا ایک ٹویٹ کی ہے کہ عوام کی ایسی کی تحصی اس خفیہ میٹنگ میں کہا گیا ہے عمران خان بڑے جلسے کر کے کیا سمجھتا ہے کہ وہ ہم پر پریشر ڈال لے گا عمران خان ہمیں بلیک میل کر لے گا عوام جو ہے وہ باہر نکل کر دکھائے ذرا ان کی ایسی کی تحصی ان کے ووڈ کی کیا حقات ہے عوام کون ہوتی ہے پاکستان کے فیصلہ کرنے والی بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ ان کی غلام ہیں یہ پاکستان کی عوام کی تظلیل کی گئی ہے اس خفیہ میٹنگ میں بیٹھ کر اس بند کمرے میں یہ ساری پلیننگز ہیں اور پلیننگز کیا ہیں عوام کے خلاف پلیننگز ہیں عمران خان کے خلاف پلیننگز ہیں اب اس کے بعد پاکستان طریق انصاف نے اس پر بڑا موقف جاری کیا ہے پی ٹی آئی نے بڑا ببنگ دہل اعلان کر دیا ہے جس کے بعد صورتحال انتہائی خطرناک ہونے جا رہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی ایچو کے سامنے کیا پاکستان طریق انصاف جو ہے وہ اپنا احتجاج تو نہیں کرنے جا رہے ذرا سکلین کے اوپر شیری مزاری صاحبہ کی ایک ٹویٹ دیکھیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں دیوار سے مت لگاؤ ہم ازادانہ اور منصفانہ انتخابات چاپتے ہیں عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور ہمیں تبدیلی سرکار کی امریکی سادش کے کسی منصوبہ ساز کو ان کے وولٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کتن اجازت نہیں دیں گے پی ٹی آئی بار ہاں چیپ الیکشن کمیشنر مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کو جھوٹی مریم اور حمدہ شباز کے ساتھ مل کر اپنی دھاندلی کی کوششیں ترک کرنے کا کہہ چکی ہے مگر ان کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی اب سے انتخابات کے روز نتائش کے علام تک اگر پی ٹی آئی کو دھاندلی کی کوششوں کے ساتھ ہرانے کی کوشش کی گئی یا کسی فرد اور ادارے کی جانب سے مداخلت کی کوشش کی گئی تو تحریک انصاف لاہور اور ملتان میں ان کے دفاتر کے باہر جہاں ضرور سمجھے گی وہاں پر اپنا پورا منتجاج کرے گی اپنا حق استعمال کرے گی کوئی بھی سرکاری افسر جو آئینی حدود میں اپنا فرائز جو ہے وہ اس سے تجاوز کرتا ہے یا اس کا مرتقب ٹھہرتا ہے کہ ٹھہرے میں کھڑا کیا جائے گا ملکی معیشت اسی ہنگامے اور ہلچل کا بوجھ برداشت نہ کر پائی گی جس کا دروازہ اس دھاندلی سے کھلے گا ناظرین اکرام یہ ذرا شریع مزاری کے دو پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ایک تو کوئی دارہ جو ہے وہ اس میں مداخلت نہ کریں اگر کوئی فرد اس میں مداخلت کرتا ہے یا وہ سرکاری افسر ہے وہ اپنے آئین کے حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اگر دھاندلی ہوئی تو ہم طریقہ انصاف جو ہے وہ لہور لہور کا نام لیا یمنان خانہ مشٹر ایکس اور بریگیڈیا راشید جو ہیں وہ سیکٹر کمانڈر لہور ہیں اور اس کے حوالے سے خبریں چلی تھی کہ انہوں نے حمدہ شہباز سے بھی ملاقاتیں کی ہیں مریم نواز سے بھی ملاقاتیں کی ہیں حضرداری صاحب سے بھی ملاقاتیں کی ہیں کچھ فنڈنگ ہوئی ہے اور وہاں پر یہ پورا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے کہ جی ہر صورت حمدہ شہباز کو جتوانہ ہے اب لہور میں ان کے دفاتر کے سامنے اتجاج ہوں گے پھر امیران خان نے کہا کہ مسٹر ایکس جو کہ لہور میں بیٹھی ایک شخصیت ہیں ان کو مسٹر وائے نے ملتان میں بھیجا ہے تو جو ملتان میں ان کے دفاتر ہیں ان کے سامنے اتجاج ہوں گے اب پھر اس کے بعد شیری مزاری کہتی ہیں کہ وہاں پر بھی اتجاج ہوں گے یہاں پر ضرور سمجھے کی پاکستان فریقہ انصاف تو یہی بات ہے کہ امیران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر دھاندلی ہوئی تو اس کے اثرات ہوں گے اور پھر معاملات پوائنٹ آف نو ریٹنز کی طرف چلے جائیں گے ناظرین اکرام یہ ملک بڑا خطرناک درہے پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر دھاندلی سے امیران خان کو ہرانے کی کوشش کی گئی تو پھر ان کے خلاف جو ہیں وہ اتجاج کیا جائے گا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے یہ اتجاج ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ ان کے خلاف ہوگا جو اصل سہولتکار ہیں جو دھاندلی کرتے ہیں آئے ہیں تو یہ ہیں تفصیلات جو کہ آپ کے سامنے رکھی ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال لکھی گا اس چینل کا بھی آپ نے لازمی خیال لکھنا ہے اللہ نگے بان پاکستان زندہ باز